اب آ جاتے ہیں بھگوات گیتہ کے انٹرودکشن کے بارے میں بھگوات گیتہ کا یہ ورژن جو میں نے مانگایا ہے یہ اب تک کا سب سے آثنٹک ٹرانسلیشن مانا جاتا ہے جس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اے سی بھکت ویدانتہ سوامی پربو پدہ نے یہ اب تک کا سب سے آثنٹک اور انبائسڈ ٹرانسلیشن مانا جاتا ہے بھگوات گیتہ اسی لئے میں نے اسی بک کو پرچیز کیا ہے اور اسی بک کو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں اسی بیٹل میں ارجن جب وار سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں وہ وارڈ نہیں کرنا چاہتے تب ان کو سری کرشنا جو ہے اڈوائسز دیتے ہیں اور ان کو راہ دکھا دیں کہ کیوں ان کو یہ وار سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور کیوں ان کو انصاف کے لیے سچ کے لیے لڑنا چاہیے اور یہ پوری کی پوری جب بھگوات گیتہ ہے وہ کنورسیشن ہے بیٹوین سری کرشنا اور ارجن بہت لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں جن کو بھگوات گیتہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو اس چیز کو سمجھ کر کے ان کو بھی لے کر کے میں آگے وڑتا ہوں تو انٹروڈکشن میں تھوڑا سا دینا چاہوں گا بلکل شورٹ میں بریف میں وہ یہ ہے کہ بھرت نام کے ایک راجہ تھے ان کے دو بیٹے تھے ایک تھے دھردراشتر اور ایک تھے پانڈو دھردراشتر جو ہے وہ بڑے بیٹے تھے اور انہی کو کنگڈم ملنا چاہیے تھا پر کیونکہ وہ پیدائشی بلائنڈ تھے اسی لیے ان کے وجہے ان کے چھوٹے بھائی کو یعنی کی پانڈو کو کنگڈم دے دیا جاتا ہے اور لیٹر آن اسی طرح سے جب ان کے اولاد ہوتے ہیں ان کے جب سنس ہوتے ہیں تو سیکوینس کے ہی تاپ سے جو کنگڈم ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے تھا پانڈو کے لڑکوں کو یعنی کی پانڈو کو پر وہ کنگڈم ملتا ہے دھرت راشتر کے بیٹوں کو تو اس انجسس کے لیے جو پانڈو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا حق ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ کنگڈم ملنا چاہیے ان کو جو ہے کنٹرول ملنا چاہیے پر جو دھرت راشتر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں اور وہ ان کو کنگڈم نہیں دینا چاہتے اور جب یہ لوگ اسی طرح سے سٹوری آگے بڑھتا ہے کہ جب یہ لوگ ڈیمانڈ پھر کرتے ہیں پھر یہ لوگ گیمبلنگ میں ان لوگوں کا سودا ہوتا ہے تو گیمبلنگ بھی یہ لوگ ہار جاتے ہیں اور اپنے جو پانڈو ہیں وہ اپنے پتنی کو بھی اس میں گیمبلنگ میں جو ہے لوز کر جاتے ہیں ہار جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو تقریباً تیرہ سال کے لیے پھر باہر نکال دی جاتا ہے تیرہ سال کے لیے کنٹری سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ واپس آ کر پھر ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اپنے لیے ایک چھوٹا گاؤں ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں چھوٹا سا جگہ وہ بھی ان کو نہیں دیا جاتا اور ان کو ریپیٹ میں یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ کو ایک سوئی کے برابر بھی یعنی کہ ایک ذرے برابر بھی آپ کو زمین نہیں دیا جائے گا تو اسی طرح سے یہ جنگ شروع ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں دونوں گروپس کے بیچ میں اور جو پانڈو سے پانچ پانڈو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی جو مین ارجن ہے ان کے ساتھ رہتے ہیں کرشنا کیونکہ یہاں پہ جو سچ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ پانڈو ہے تو اسی لیے کرشنا بھی انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور کرشنا میں لیے اس سین میں یہاں پہ ارجن کی جو چیریوٹ ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سین سے شروعات ہوتا ہے چیپٹر ون بھگوت گیتہ کا جس کا ٹائٹل ہے یعنی کہ کروکشیتر کے میدان میں جو یہ جنگ ہوتا ہے اسی کے آرمی کو یہاں پہ سارا افزورب کیا جاتا ہے یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ یہاں پہ فرس چیپٹر میں ڈسکس ہوتا ہے تو پورے بھگوت گیتہ میں ایٹین چیپٹرز ہے اور جو پہلا چیپٹر ہے اس میں فورٹی سکس لوکاز ہیں یعنی کہ فورٹی سکس ورسز ہیں اور بھگوت گیتہ جو ورڈ ہے بھگوت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ خدائی خدائی یا پھر جو گارڈ آپ کہہ سکتے ہیں اور گیتہ کا مطلب ہے یعنی کہ نغمہ یا پھر سونگ تو ایک علوری نغمہ اس کو کہا جاتا ہے اور مینلی بھگوت گیتہ میں یہی ہوتا ہے کہ جو ابھی یہاں پہ بیٹل شروع ہونے والا ہے ارجن جو ہوتے ہیں وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں صحیح لگتا کہ یہ لڑائی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے کرشنا جو ہوتے ہیں وہ کانسٹینٹلی جو ہے ارجن کو یہی سلحہ دیتے ہیں کہ کیوں ان کو لڑائی کرنا چاہیے اور کیوں ان کو اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تو اسی کے ساتھ سٹوری میں آگے وڑھتے ہیں تو دھریت راشتر جو ہے پہلے ہی ورس یہاں پہ یہ آتا ہے جو پہلا ورس ہے چپٹر ون کا اس میں جو ہے دھریت راشتر جو ہے جو کی دوریودھنا اور کوروو کے جو پتہ رہتے ہیں وہ یہاں پہ سنجے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سنجے جو بیٹل فیلڈ ابھی شروع ہو رہا ہے یعنی کہ جو یہ لوگ دونوں آمنے سامنے دو گروپس آکے کھڑے ہیں تو what did they do یعنی کہ انہوں نے کیا کیا یا پھر کیا ہوا تو اسی میں سنجے جو پورے ریپلائی کرتے ہیں وہ چپٹر ون میں موجود ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے جب انہوں لوگ ویب سیریز وغیرہ دیکھتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایک بڑا وار ٹائپ یا پھر اس طرح کا مووی جب انہوں لوگ دیکھتے ہیں تو شروع میں ہی سینس ایسا دکھا جاتا ہے ہم لوگوں کو تاکہ فیل کروانے کے لیے کہ ایکچولی میں وہاں کا سیچوئیشن کیا ہے یعنی کہ آخر چل کیا رہا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی سکرین میں دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم لوگ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ہم لوگ اس چیز کو پورے طرح تو فیل نہیں کر پائیں گے کہ آخر کیا موضوع تھا وہاں کا کیا سیچوئیشن تھا پر اس کو فیل کروانے کے لیے یہ سینس ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھ رہا ہے کہ اکثر مووی میں یہ سینس دکھا جاتا ہے اس طرح کا اسی طرح سے یہ سینس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے سنجے جو ہے وہ درد راشتر کو درد راشتر کیونکہ بلائنڈ ہے وہ آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے مجھے بتاؤ تو سنجے اس میں ریپلائی دیتے ہیں اور وہ پورا سینیریو جو ہے وہ اس کو اسپلین کرتے ہیں کہ آخر کیا چل ویسے تو اس بک کو لے کر کے بہت سارے انٹرڈکشن آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں سمریز بھی مل جائیں گے چیپٹر وائز ہر طرح سے آپ کو ہر کچھ کونٹنٹ جو ہے انشاءاللہ مل جائے گا وہ یوٹیوب پہ پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک سیریز شروع کروں بھگوات گیتہ کے اوپر کہ میں جو بھگوات گیتہ کو پڑھ رہا ہوں اس سے مجھے کیا سیخ مل رہا ہے اس سے میری کیا لرننگ ہو رہی ہے اور از مسلم میں کیا کیا کامن پا رہا ہوں تو اس کے بارے میں میں نے سوچا کہ میں ایک سیریز شروع کروں آپ اس سے سہمت ہے یا نہیں آپ کامنٹ کر کے بتائیے کیا مجھے سیریز کرنا چاہیے یا پھر نہیں اگر میں یہ سیریز شروع کروں گا تو میں ان لئے چپٹرز کے سماری میں ڈسکس کروں گا کہ ایک پرٹیکولر چپٹر سے کیا سماری مل رہا ہے ہم لوگوں کو اس سے کیا لرننگز ہو رہا ہے اس سے کیا آڈوائزز ہم لوگوں کو مل رہے ہیں اور یہی ٹیچنز کا اسلام کے ساتھ کیا سماریٹیز ہیں اس چیز کو ڈسکس کروں گا اور میں ازا مسلم میرا پرسپیکٹیو کیا رہا میں نے کیا سیکھا یہ میں ڈسکس کروں گا تو آج کے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی تھا انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم